پوریوں کو ڈھویا ہے اور بابا کا تیری کمر میں ترد ہو رہا گئے کبھی تم نے باپ سے نہیں پوچھا اور یار جب یہ باپ صبح سے شام میں آتا ہے تو کبھی آ کر کہ یہ شکوا نہیں کرتا کبھی آ کر کہ یہ نہیں کہتا تو شہزادے میرے کمر ترد کرتا ہے میری سویروں پیر ترد کرتے گئے میرے سر میں ترد گئے اس لیے کہ باپ اپنے ترد کو لے کر کہ خود پستہ پہ سو جاتا ہے مگر تسے آ کر کے شکایت نہیں کرتا کہ صبح سے شام ہو گئی ہے کماتے کماتے میرا جسم ترد کر رہا گئے میرے پیر ترد کر رہے گئے دوسری صبح آتی ہے تو پتن کی آزان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر باپ گھر سے قدم نکالتا ہے صبح سے شام ہو جاتی ہے کام کرتے کرتے آت تم ماں باپ کو ٹھوکر مارتے دے ہو آت تم ماں باپ کو اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے آت ماں باپ کو تم تازیہ روٹی کھلانے کے لیے جب کا بارہ نہیں کرتے اور یارو تمہاری زندگی کیسے زندگی ہے اگر تیرے بازوں کو طاقت ملی ہے تو یہ تیرے باپ کی پرورش سے ملی ہے اگر تیرے سینے کو طاقت ملی ہے تو ماں کے خونے جگر پلانے سے طاقت ملی ہے آت تم ماں باپ کو دھوم جاتے ہو ماں باپ کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہو خبرتار تم نے ماں باپ کو دور کیا خبرتار تم نے ماں باپ کو ٹھوکر ماری کبرتا Tür تم نے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکانا اور یاد رکھنا دولت ایسی کھچا نہیں ہوتی ہے اگر دولت چاہتے ہو تو یاد رکھنا دولت ماں باپ کے قلموں پر لٹا کے منا کرتی ہے کبھی دولت چھپا کے کھر کی کھچا نہیں ہوتی اگر چاہتے ہو اللہ ایسا دے دولت دے دولت دے تو ماں کے قلموں کو چوبنا شروع کر دے ماں کو سینے سے لگانا شروع کر دے اور پوچھ لے کہ یاد رکھنا اللہ تیری دولت میں بھی برکتی عطا فرمائے گا تیری عمر میں بھی برکتی نارے تقبیر نارے رسالت عزمت والے لین عزمت والے لین ماں بڑی عظیم دولت کا نام ہے تم نے بھی ماں باپ کو سمجھا کب ہے تم ماں باپ کو بھی چانا کب ہے ماں بڑی عظیم دولت کا نام ہے ساری زندگی باپ کماتا رہا مگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے جو دولت ملی ہے ہمیں ہمیں جو شہرت ملی ہے ہمیں اپنے بازو کی طاقت پر ملی ہے یاد رکھنا یہ دولت ملی ہے ماں باپ کی دعاوں کی کرم سے عصت ملی ہے ماں باپ کی دعاوں کی کرم سے وقار ملا ہے ماں باپ کی دعاوں کی کرم سے مکان ملا ہے ماں باپ کی دعاوں کی کرم سے اور یار تجھے لوگ جو امیر کہہ کے پکارتے ہیں ماں نے دعا کری تھی مولا میرے پیٹے کو دنیا کا امیر بنا دے کوئی دنیا کے اندر میرے شہزادے کو کوئی امیر کہکر کے پکارے کوئی زمیدار کہکر کے پکارے کوئی نیتہ کہکر کے پکارے کوئی منتری کہکر کے پکارے کوئی حکیم کہکر کے پکارے کوئی طبیب کہکر کے پکارے کوئی ٹونکٹر کہکر کے پکارے کوئی پردھان کہکر کے پکارے بڑے بڑے ناموں سے میرے شہزادے کو پکارا جائے مام آپ نے دعائیں کی تھی اللہ نے تجھے دنیا کا امیر بنا دیا ہے دنیا کا کلور پتی بنا دیا ہے دنیا کا عرب پتی بنا دیا ہے کوئی تجھے امیر کہہ کر کے پکار رہا ہے کوئی زمیدار کہہ کر کے پکار رہا ہے کوئی منتری کہہ کر کے پکار رہا ہے کوئی نیتا کہہ کر کے پکار رہا ہے کوئی پردان کہہ کر کے پکار رہا ہے اللہ نے اتنی دولت سے تجھے نواز دیا ہے اگر تیرے پاس چند بینک بیلنس کیا ہو گیا تیرے پاس چند دولت کیا ہو گئی آتو نے دولت کے چکر میں آ کر کے ماں کو چھوڑ دیا ہے باپ کو چھوڑ دیا ہے اور یاد رکھنا اگر دولت دینا یہ پرورتگار کا کام ہے اگر تُو نے ماں باپ کو ٹھوکر ماری تو بولو جب دولت دے سکتا ہے تو وہ دولت چھین بھی سکتا ہے اور یارو کبھی ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنی دولت پہ کمن مت کیا کرو اپنی دولت پہ ناز مت کیا کرو اللہ نے اس سے بڑی دولت تیرے گھر کے اندر والی دین دے لیند والی دین بنائے گئے آقا فرماتے گئے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اگر جنت چاہیے ماں سے مغبت کرنی ہوگی جنت کا دروازہ کھلا چاہیے باپ کو راضی کرنا ہوگا آقا فرماتے گئے تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے رہے اور جنت کا دروازہ تیرے باپ کے قدموں کے نیچے ماں بڑی عظیم دولت کا نام ہے وہ بڑی عظیم نعمت کا نام ہے یاد رکھنا آج بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم لاکھوں لاکھوں روکیاں اٹھا دیتے لاکھوں لوگوں پیسہ ہم اٹھا دیتے اور ڈونکٹر سے جا کے کہتے ہیں ڈونکٹر اگر بیٹے کو طبیعت بیٹے کی طبیعت اچھی ہو جائے بیٹا کہتا ہے اپنے بیٹے کے لیے ڈونکٹر بیٹے کی طبیعت اچھی ہو جائے اگر بیٹے کی خاطر زمین بیچنی پڑے گی بیش سکتا ہوں گھروار بیچنا پڑے گا بیش سکتا ہوں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوں میری بیٹے کا علاج کیا جائے اور یارو آج تم جانتے ہو ماں باپ کو چھوڑ کر اگر بیمار ہو جاؤ ڈونکٹر کے پری جاؤ گے نا تو یاد رکھنا چاہیے کتنی دولت لٹا دینا کتنا پیسہ خرج کر دینا مگر اس دواء سے کوئی شفاہ ملنے والی نہیں اس لیے کہ ماں باپ جب تک راضی نہیں ہوں گے تو تجھے شفاہ نہیں مل پائے گی اور یار یاد رکھنا دوائی ایک طرف ہے ماں باپ کی دعا ایک طرف ہے اور یار ادھر دوائی کر لے ادھر دوائی ہو رہی ہے اگر ادھر ماں کی دعا نہیں ہے تو یاد رکھنا ساری زندگی دوائی کھاتا رہے گا شفاہ ملنے والی نہیں ہے اور یاد رکھنا اگر تیری ماں کی دعایں تیرے ساتھ ہیں ماں نے ہاتھ اٹھا کے اگر دعا کر دے مولا میرے بیٹے کو شفاہ اتا فرما دے مولا میرے بیٹے کو صحت اتا فرما دے مولا میرے بیٹے کو تندرستی اتا فرما دے ماں دعایں کر رہی ہے ادھر ہر شہ ہلنے لگا ہے رب کی پارکہ میں فریاد کرتا ہے اے پرورتکارِ آلہ تیری ایک بندی نے تیری پارکہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعایں کر رہی ہے فریاد کر رہی ہے اے پرورتکارِ آلہ ایک بندی تیری اپنے بچے بیٹے کے لیے تیری پارکہ میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہی ہے اے مولا میرے بیٹے کو صحت اتا فرما دے میرے بیٹے کو شفاہ اتا فرما دے اے پرورتکارِ آلہ اس کی فریاد کو سنٹھوڑ ہی لیتا ربن شاہ فرماتا گے ارشتوں ہل کیوں رہا گے ارشتوں کہتا گے مولا میں جب تک ہلتا رہوں گا جب تک تو اس بندی کی دعا کو قبول نہیں کرے گا ربن شاہ فرماتا گے ارشتوں نے ہلنے بعد میں شروع کیا گے اس سے پہلے میں نے مجھ بندی کی دعا کو قبول کر لیا گے اس لئے ماہات اٹھا کے دعا مانگے تو رمہ کی دعا کو قبول کر لیتا گے ارشتوں بعد میں ہلتا گے تو یاروں پھر بتاؤں سے یہ دکھنیاں کے اگر حسن چاہتے ہو لقار چاہتے ہو دولت چاہتے ہو شفا چاہتے ہو بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا اگر تجھے کہی جانے کی ضرورت نہیں ہے بیمار ہو جائے ماں کے قدموں میں چلا جا وہ کہتے ماں میرے لیے دعائے گا ماں دعا کرے گی اللہ اسی کی برکت سے شفا عطا فرما دے شفا ارے بولو شفا آواز آنی چاہیے شفا عطا فرما دے گا ماں بڑی عطیم دولت کا نام ہے میں آخری بات کرتے چلوں مگر یاد رکھنا شہید عاظم کون فرنس شہید عاظم کون فرنس علماء اہل سنت مگر یاد رکھنا یہ سب ملے گا کب سب ملے گا کہ پہلے مدینے والے کو راضی کرو مدینے والے کو مدینے والے کو آواز آنی چاہیے مدینے والے کو راضی کرو ماں باپ سے محبت کرو اس لیے پھر دیکھنا پھر زندگی میں بہار آنے لگے گی زندگی چمکنے لگے گی اس لیے ماں باپ پر یزین دولت کا نام ہے آج تو کچھ کتے ایسے ہیں سد بھائی جو لوگ ابو بکر کی شان میں بھوکنا نے شروع کر دیا عمر کی شان میں بھوکنا شروع کر دیا میں تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ چاہیں نا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عاظم کا ہیں اگر یہ چاہیں کہ جو خطبے میں سے نام نکالنا چاہیں دیکھ بات یاد رکھنا ان کی نسلوں کی نسلیں دنیا سے چلی جائیں گی مگر نہ ابو بکر کو مٹانے پائیں گی نہ عمر کو نکالنے پائیں گی اس لیے وہ ہمارا ہے جو ابو بکر کا ہے جو عمر کا ہے جو امیرِ مابیہ سے پیار کرنے والے ہیں وہ ہمارے ہیں جو ان کے نہیں جو ان کے نہیں ارے عواص نکالیں جو ان کے نہیں اور نبی کا وہ ہے جو ان کے ہیں جو ان کا نہیں وہ ہمارا ہمارا نہیں